لیکن بدقسمتی سے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ اپنی طرز کا اپنی نویت کا ایسا واحد الیکشن ہے کہ جو انعقاد پذیر ہونے سے پہلے متنازع ہو گیا ہے اور ہم نے بہت سارے واقعہ دیکھیں جو ماضی میں ایسا تصور بھی نہیں تھا کہ آپ جبرن لوگوں کو نومنیشن پیپر سپائل نہ کرنے دیں آپ لوگوں کو حراسہ کریں ان کو ان کے چادر چالواری کا تقدس پمال کریں اور پیپر چھین لیں وہاں سے بھاگ جائیں یا آپ ان کے جو تجویز کنندہ یا تائد کنندہ ان کو اٹھا لیں بارک ایف یہ ایک بہت بڑا مومہ ہے کہ یہ اصل کون ہے سارے معاملے کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے کیا پلیننگ ہے منصوبہ بندی ہے کیا نتائج سوچ کے رکھے گئے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک خاص حد تک رگنگ کر سکتے ہیں ایک خاص حد تک آپ اپنی کلکولیشن کے مطابق معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن جو ایک جمع غفی جمع غفی کا کیا مطلب ہے اجتماعی جو اقصریت کا فیصلہ ہوتا ہے جو ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے الیکشن ڈے پر وہ آپ کے منصوبوں کو خاک پر ملا سکتا ہے کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں ایک عام آدمی کے اندر جو رییکشن ہے جو اس کے اندر ایک زد اور جنون کی کیفیت ہے ایسی کیفیت معظمی نہیں تھی اب لوگوں نے الیکشن کو سیاست کو اپنی زد اور جنون منا لیا ہے جس بھی پارٹی کے ساتھ ہیں بڑے واضح ہیں پہلے آپ جاتے تھے لوگ آپ کو تفل تسلیح دیتے تھے ہر آنے والے میدوار کو یہی لولی پاپ دیتے تھے کہ بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے پہلے بات ہوتی تھی نالی کی سولنگ کی سیورس کی اپنے گلی مہلے کے مسائل کی پرسویشن بھی ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا ہم یہاں جائیں گے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے تو ہم ان کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں لیکن آج کا ووٹر توڑنا بہت بڑی بات ہے وہی نا آپ آج لوگ اپنے ان فرادی مسائل سے بہت اوپر چلے گئے ہیں اور جتنا سوشل میڈیا نے آپ کے اپنے چینل نے اور ہمارے میڈیا نے لوگوں کو اتنا زیادہ باخبر کر دیا ہے اتنا زیادہ شعور بھی دے دیا ہے اور وہ اب اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں اب کچھ چیز ہیڈا نہیں رہ سکتی کہ آپ اگر فرز کریں کرائیسز میں جا کے بیٹھ جائیں لندن اور جب حکومت کرنے کی بیاری آئے تو آپ پاکستان آ جائیں تو لوگ اب اس بات کو لگ جائجسٹ نہیں کرتے لوگ اس بات پر بات کرتے ہیں اور اس چیز کو بہت بڑا ایک اپنے لئے سیٹ بیک سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو منڈیٹ کیوں دیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ آپ کرائیسز کے موقع پر آپ لندن جا کے بیٹھ جائیں لیکن وہ لوگ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں دراصل وہ بھی ان کے لئے اچھے نہیں ہیں انہوں نے بھی ملک میں ایسی ایسی کچھ انتشار پھیلائیں ایسی چیزیں کی ہیں جو بلکل نامناسب ہیں جی ایسی ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اصل بات یہ ہے کہ میں جو اخبارات میں ایسے سیاسی جو اناثر ہیں یا سیاسی کردار ہیں ان کے بیانات پڑتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے ناکامیوں سے کچھ نہیں سکھا آج بھی ہم منتقے مزاج ہیں آج بھی ہم اندگامی سیاست کی بات کرتے ہیں حالانکہ ہماری ریاست جس کرائیسز کا شکار ہے کئی دہائیوں سے ہمیں سیاسی اصلاحات کی انتظامی اصلاحات کی ضرورت ہے نہ کہ اندگامی سیاست کی اندگامی سیاست یہ اس ریاست کو بالکل راست نہیں آئی نہ ماضی میں نہ آئندہ راست آئے گی یہی جو چلن ہے یہ ماضی میں جو تلقییاں تھی ماضی میں جو نفرت کی سیاست تھی اسی کا شاکسانہ تھی آپ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے بزرائے آزم آئے ہیں آئیں گے لیکن پاکستان کو اگر آپ صحیح معنی اگر میں آرز کروں تو ایک نجات ہیندہ کی ضرورت ہے جو بہت بڑا ذرف حالہ ہو جو بہت بڑے دل حالہ ہو اس میں اندر وست قلبی ہو جو واقعتاً قائد کہلوانے کے اور اس میار پر پورا ہوتے سب کو لے کے چلے تنقید برداشت کرے یعنی لیڈر ہو لیڈر ہو وزرائے آزم میں نے اس کیا نا وزرائے آزم بڑے آئے ہیں اور یہ جو ہمارے کپتان تھے میں نے لکھا کولم میں کہ قدرت ان کو موقع دیا تھا لیڈر بنے گا لیکن وہ انہوں نے وزرائے آزم بننا پسند کیا اور بات یہ ہوتی ہے جب آپ اقدار پہ آتے ہیں تو پھر آپ حکومت کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وزرائے آزم بھی سیاست کرتے ہیں حکومت نہیں کرتے ہیں حکومت نہیں کرتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ اخدہ ملتا ہے جب آپ پہ ذمہ داری پڑتی ہے دراصل اس وقت ہی واضح ہوتا ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں بڑی بڑی باتیں سب ہی کر لے تھے لیکن اس سے پہلے میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ جمشید دستی کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جو خاصی دل برداشتہ ہے ہمارے ویورز کو بھی انتظار ہوگا کہ اس ویڈیو میں کیا ہے تحقیق کی گئی ہے یا نہیں ابھی تک اس کا کیا سٹیٹس ہے میرا بھی ابھی ویڈیو کل ہی منظر آم پر آئی ہے بلکل اور یہ مبینہ طور پر جو کہ خود اس پہ جمشید دستی بظاہر اپنی جو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ پیش آنے والا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اس میں وہ لٹل ہی رو رہے ہیں اور بڑے کرب میں ہیں لیکن جس قسم کے انہوں نے سنگین الزامات آئیت کی ہیں وہ آپ ان کو فوری رد نہیں کر سکتے بلکل میں ریاست سے ارز کروں گا کہ اس پہ فوری اس کو اڈریس کیا جائے اس پر ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائیں جو سچ ہے وہ سچ سامنے آئے جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ کے طور پر سامنے آئے چونکہ اس طرح کی جو اس طرح کے واقعات ہیں لوگوں کے دلوں پر بڑے گہرے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے جن ہمارے اداروں کے حوالے سے بات کی ہے وہ ادارے بڑے موتبر ہیں اور ہم ان کے حوالے سے کوئی ایسی جو میں سمجھتا ہوں کہ بلیم گیم ہے یا ناپائدار بات ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو اس پہ ادارے بھی اپنی پوزیشن واضح کریں یہ ایسا اشیو نہیں ہے جس پہ خاموش آ جائے اور میرا مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ادارے ایسی کاروانیوں میں ملوث نہیں ہو سکتے ان کے اہداف بہت بڑے ہیں لیکن بہرحال یہ چکہ ایک سیاستدان ہے جنوبی پنجاب کے بڑے موتبر اور وہاں پہ ہر دلعزیز سیاستدان ہیں کموں بیس چار دفعہ میمبر پارلیمنٹ رہے ہیں اور ان کی اپنی جماعت بھی تھی ازاد حیثیت میں بھی الیکٹ ہوئے ہیں یعنی کہ اپنے حلقے میں مقبول ہیں تو مویینہ طور پر یہ بھی سننے بھی آیا ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت جوائن کی ہے جماعت جوائن کرنا کوئی جرم نہیں ہے آپ کے آپ کا ذاتی اختیار ہے آپ کی ذاتی رہے ہیں آپ اپنی جو سیاسی پسند نام پسند آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہے جس دنیا میں آپ مذہب بدل سکتے ہیں اور لوگ مذہب تبدیل کرتے ہیں بالکل تو جماعت تبدیل کرنا کوئی میں اس کو معیوب نہیں سمجھتا بالکل بات یہ ہے کہ ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کی مطابق کوئی جماعت جوائن کرے یا جماعت چھوڑ دے اس کو سپیس دی جائے ریاست کے اندر سیاست کے اندر آپ اس طرح کا محول نہ بنایا جائے کہ لوگ سیاست سے تائب ہو جائیں پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو سیاست ہے وہ ماضی کی سامنے باز کی عرض کیا کہ نزیاتی سیاست کا دور تھا تب ہماری ریاست بڑا پھل پھول رہی تھی چونکہ ہماری ہم ایک نزیاتی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں تو نزیاتی ریاست نزیاتی سیاست کا یہ جو وجود ہے ہماری ریاست کا وہ نزیاتی سیاست کی مرونے محنت ہے اگر آپ پاکستان کے اندر سیاست کو گالی بنا دیں گے سیاست کو شجر ممونہ بنا دیں گے تو پھر ریاست سکی فائز کرے گی آپ لوگوں کو موقع دیں وہ اپنا میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے اپنے پروگرام کے مضابق لوگوں نے ووٹ کاش کرنا ہے آپ جو بھی آپ کا ایک کردار ہے ایز ای ریاست وہ آپ اپنے کردار کو پلے کریں جو نیگٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ ایکسپوز کریں لیکن فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں بلکل فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں ناصر صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے ظاہرہ کولم لکھتے ہیں اور سینئر کولم نگار ہیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ناصر صاحب لیکن میں ایک بات اور ایٹ کرنا چاہوں گی کہ ابھی حال ہی میں یہ بھی سننے کا منا تھا کہ اسمان ڈار کے گھر میں جو ہوا وہ بہت غلط ہے قابل مزمت ہے لیکن ابھی اب جب جمشید دستی کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے مبینہ ہے اس کے اوپر تحقیق ہی جانی چاہیے اور ابھی ہی اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ بعد میں کچھ عرصے بعد کچھ مہینوں بعد جب اس کے پر بات ہوتی ہے تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ موقع پر ہی جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے ساتھ مجھے ناصر صاحب کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ